بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کچھ بہت امپورٹنٹ خبریں لیپ ٹاپ میرے سامنے میں اپ ڈیٹس چیک کروں بہت امپورٹنٹ خبریں سامنے آئیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا رات کو بھی بات کریں گے انشاءاللہ اوورال تین سو پچیس میں روز کے حوالے سے بھی اور ان خبروں کی اوفیشل کنفرمیشن تب تک سامنے آ جائے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا فیلحال ان خبروں کی اوفیشل کنفرمیشن سامنے نہیں آئی لیکن خبریں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اگر اوفیشلی کنفرم کر دی گئی یہ خبریں تو ہو سکتا ہے کہ رات تک روس اور یوکرین کا تنازع جنگ ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہو خبر یہ ہے کہ رشیا نے یوکرین کے دارالحکومت سمیت ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر سٹرائکس کی ہیں ان ریجنز کے اندر نکولائیو کا ریجن بھی ہے خارکیو بھی ہے زپریزیا بھی ہے اور یوکرین کا دارالحکومت کیف بھی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ کیا نیا ہے اس میں ہر ہفتے دس روز کے بعد رشیا درجلوں سٹرائکس کرتا ہے کرٹیکل انفرسٹرکچر انرجی انفرسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو انیشیل رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ رشیا کے جانب سے جو انیشیلی درجلوں سٹرائکس کی گئی ہیں ان میں کرٹیکل انفرسٹرکچر کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے تو مختلف کیا تھا دو تین چیزیں مختلف تھیں ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ڈیفرنٹ ریجنز کے میئرز ہیں مکلائف سمیت جو ڈیفرنٹ ریجنز کے میئرز ہیں وہ اپنے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر بار بار یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی اور سٹرائکس باقی ہیں رشیا کی کیونکہ سترہ جو لڑاک کا تیاریں ہیں مکلائف کے گورنر نے بتایا کہ سترہ لڑاک کا تیاریں انہوں نے ابھی اڑان بھری ہے تو مزید سٹرائکس کے لیے تیار رہیں اور شیلٹرز لیے رکھیں احتیاطی تدابیر اختیار کیے رکھیں سٹرائکس کے حوالے سے لیکن یہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے جو سائرنس بجائے جا رہے ہیں اس وقت بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر ابھی بھی لگاتار سائرنس بجائے جا رہے ہیں کہ چند منٹ کے بعد دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں لیکن آج مختلف یہ تھا کہ پہلے دھماکوں کی آوازیں آئیں اور پھر سائرنس بجائے گئے جو سوشل میڈیا سارفین ہیں یوکرین کے دارالحکومت کے کیف کے اور یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے وہ شکایتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ٹیلگرام کے اوپر کے اپنے میئرز کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دریکٹ دھماکوں کی آوازیں ہمیں کیسے آئیں سائرنس کیوں نہیں بجائے گئے کہاں سو رہے تھے ائر ڈیفرنس سسٹم کے اوپر جو تیانات کرو ہے وہ کہاں تھے وہ فوجی کہ انہوں نے سائرنس بجا کر ہمیں اطلاع دینا بھی پسند نہیں کیا اور اکدم سے دھماکوں کی آوازیں آئیں اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو سبوے سٹیشنز ہیں یا پھر جو شائلٹرز ہیں ان کی جانب ہم نے دوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اب کچھ خبریں یہ گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ آن آثینٹک نہ آثینٹک نہ کہوں گا جو اخبار ہیں انہیں بہرحال ان پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں رشیا کے جانب سے یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر سپیشلی جو کیو کے اوپر یوکرین کے دارالحکومت کے اوپر جو سٹرائکس کی گئی ہیں وہ رشیا نے کریمیا کی سائٹ سے یا پھر رشیا کے جو ریجنز ہیں جو یوکرین کو بارڈر کرتے ہیں ان کی سائٹ سے نہیں بلکہ بیلروس کی جانب سے یہ میزائل آ کر یوکرین کے دارالحکومت پر گرے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سائرنز نہیں بجائے جا سکے یوکرین کے دارالحکومت کے اندر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیلروس کا جو بارڈر ہے یوکرین اور بیلروس کا جو بارڈر ہے اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یوکرین کا دارالحکومت کیو ہے اگر یہ سٹرائکس بیلروس کی ٹیریٹری سے کی جائیں تو پھر اتنا وقت نہیں ہے یوکرین کے افیشلز کے پاس کہ وہ ان سٹرائکس کے حوالے سے سائرنز بھی بجا سکیں یا پھر اپنے عوام کو ہدایات بھی جاری کر سکیں ٹیلیگرام کے اوپر میسج بھی کر سکیں اگر بیلروس سے سٹرائکس کی گئیں تو پھر وہ چند سیکنڈ کے اندر جا کر یوکرین کے دارالحکومت پر گر سکتی ہیں یہی وجہ بتائی جاری ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے اندر کے بیلروس کی ٹیریٹری سے جو ڈر تھا گزش تک کئی دنوں سے باتیں ہو رہی تھی اور سپیشلی اس دن سے بات ہو رہی تھی جب سے یوکرین کا جو ائر ڈیفنس سسٹم کا میزائل ہے وہ بیلروس کی ٹیریٹری کے اندر جا کر گرہ تھا اور انویسٹیگیشن جو ہوئی اس میزائل کے گرنے کے اس میں یہ بتایا گیا تھا کیونکہ جان بوچ کر یوکرین نے بیلروس کی ٹیریٹری کے اندر یہ میزائل پھینکا ہے اور گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھے کہ جو فورن منسٹری کے ترجمان ہیں رشیہ کی فورن منسٹری کے اوفیشل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں بیلروس کی سائیڈ سے ہم یوکرین کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اگر یوکرین نے کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی کہ اسے اس طرح کا جواب دیا جانا ضروری ہو تو پھر ہم بیلروس کی سائیڈ سے بھی حملہ کر سکتے ہیں یوکرین کے اوپر اس سٹیٹمنٹ کے چوبیس ہنٹوں کے بعد اب اس طرح کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کریں گے کچھ اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں تو میں ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں کہ جوں ہی اوفیشل کنفرمیشن سامنے آتی ہے یا پھر اٹلیسٹ یہی بتا دیں جو کیو کے میئر ہیں یا ڈیفرنٹ ریجنز کے جو میئرز ہیں وہ یہ بتا دیں عوام کو کہ آپ نے سائیڈنز کیوں نہیں بجائے اگر اس کی وجہ بھی کیو کے میئر نے یا ڈیفرنٹ ریجنز کے میئرز نے بتا دی تو پھر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہاں سائیڈنز اس لیے نہیں بجائے گئے کہ بیلروس کی ٹیرٹری سے مزائل حملہ کیا گیا تھا اور اگر بیلروس کی ٹیرٹری سے سٹرائکس کی گئی تو پھر یوکرین جو ہے جس نے گزشتہ روز میٹنگ کی تھی یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے اور اپنے جو ہائرینٹ ملٹری آفیشلز ہیں ان سے ڈسکس کیا تھا بیلروس اور یوکرین کے بارڈر کی سیکیورٹی کو اور یہ کہا تھا کہ یوکرین اور بیلروس کے بارڈر پر سیکیورٹی ٹائٹ رکھنی ہے اور بیلروس کی سمت پر نظر رکھنی ہے کیونکہ اس میٹنگ کے اندر موجود ایک جو ائر فورس کے آفیسر ہیں انہوں نے یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی کو وان کیا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں بیلروس کی ٹیرٹری کے اندر جو بارڈرنگ ریجنز ہیں بیلروس کے ان کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہیں کہ ہمیں سولیڈار اور بخمت سے ہٹ کر ایسٹن یوکرین سے ہٹ کر بیلروس کی سائیڈ پر بھی نظر رکھنی چاہیے ایک ایسا دعویٰ ایک ایسی انٹیلیجنس جسے بہرحال پینٹرگون نے ڈنائے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہماری پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ بیلروس کے سائیڈ سے کوئی میزل سٹرائکس کی جا سکتی ہیں بیلروس کے سائیڈ سے یوکرین پر رشیا حملہ کر سکتا ہے اگر یہ حملہ بیلروس کے سائیڈ سے ہوا تو پھر وہ امریکہ کے انٹیلیجنس کا پول بھی خیر کھل جانا ہے اور بیلروس کے سائیڈ سے اگر یہ حملہ ہوا ہے تو پھر اس کا جواب اوبیسلی یوکرین کی جانب سے دیا جائے گا کیونکہ یوکرین کے صدر ولادمی رسلنس کی آج کل وہ پورس کے ہاتھی بنے میں ان کی سونڈ جو ہے وہ نیٹو ممالک نے کاٹ رکھی ہے اسی کی وجہ سے سولیڈار کی جنگ ہارنے کے بعد بھی وہ مسکرہ مسکرہ کر ویڈیو میسیجز جاری کرنے تھے گزشتہ رات جنگ کا ویڈیو میسیج آیا تو وہ اس میں ہنس رہے تھے اور انہوں نے بہرحال ایک چیز تو ایڈمٹ کی کہ سولیڈار کی بیٹل رسیہ جو کہ دیفنس منسٹری آفیشلی انانس کر چکی ہے کہ ہم سولیڈار کی بیٹل جیت چکے ہیں تو یوکرین کے صدر ولادمی رسلنس کی نے کہا کہ سولیڈار کی بیٹل میں وکٹری کو لے کر رسیہ کے فوجیوں اور ویگنرز کے درمیان ایک جنگ چل رہا ہے ایک اختلاف چل رہا ہے یعنی کہ یہ تو قبول کیا انہوں نے یہ تو مانا کہ سولیڈار کی جنگ یوکرین ہار چکا ہے اور جو دوسری بات انہوں نے کی کہ ویگنرز اور رسیہ کے فوجیوں کے درمیان رسیہ کے دیفنس منسٹری کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے ایک بحث چل رہی ہے وہ بات درست ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کریملین کے ترجمان دمیتر گسکوف سے ایک صافی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے سولیڈار کو کیسے کنٹرول کیا ایتنا کی ٹاؤن ہے یہاں پر سولٹ مانس کے اندر یوکرین کے فوجیوں نے پوزیشنز لے رکھی تو تو آپ نے یہ کیسے کیا کس طرح سے آپریشن کی سٹریٹیجی کیا تھی تو تمیتری بیسکوف نے کہا کہ جی ویگنرز ہماری جو فوجی ہیں ریزر فوجی اور رسیہ کے جو ٹروپس ہیں وہ تھے اور ہماری ائر فورس تھی اور انہوں نے سٹریٹیجی بتائی اور یہ کہا کہ کمبائن قسم کا آپریشن تھا ایک ایسی سٹیٹمنٹ جس پر ویگنر کے سربراہ کا ٹیلیگرام پر ایک میسیج آیا اور ویگنر کے سربراہ نے کہا کہ سولیڈار کی بیٹل جیتنے کا ہنڈرڈ پرسنٹ کریڈٹ ویگنرز کو جاتا ہے ویگنرز میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ پرائیویٹ ایک ملٹری گروپ ہے پرائیویٹ فائٹرز کا ایک گروپ ہے جنہیں پوتنس پرائیویٹ آرمی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بخمت اور سولیڈار کی بیٹل ایکچولی ویگنرز لیڈ کر رہے تھے تو ویگنر کے سربراہ نے دمیتری پیسکوف کی سٹیٹمنٹ کو مسترت کرتے ہوئے کہا کہ کوئی رشن فوجی نہیں تھے کوئی رشیا کی ائر فورس نہیں تھی یہ ٹوٹل ہنڈرڈ پرسنٹ ویگنرز کو ایک کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے سولیڈار کو کنٹرول کیا تو یوکرین کے صدر بلادمرزلنس کی باہر اپنے ویڈیو پیغام کے اندر ایک تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں وکٹری ہے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وکٹری کو لے کر انسائیڈ جو رشیا کے اندر جو گروپ ہیں جو فائٹرز ہیں ان کے درمیان بھی لڑائی ہو رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے ہمارے لیے اور ہمارے اتحادیوں کے لیے کہ ہم انہیں بہت آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں اور بہت جلد ہم انہیں توڑ دیں گے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیں گے نہ صرف انسائیڈ یوکرینین ٹیرٹریز بلکہ انسائیڈ رشیا بھی اور یہ ٹون کے اندر کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں ایک تو اسلحے گولے باروت کی مدد امداد جو ہے وہ بھر بھر کر آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈیپ انسائیڈ رشیا یوکرین حملے کرنے لگ گیا جو کہ اگر گزشتہ سال جب یہ آپریشن یا جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم اگر یہ سوچتے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو رشیا یوکرین پر یا نیٹو ٹیرٹریز کے اندر حملہ کر دے گا لیکن اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ یوکرین ڈیپ انسائیڈ رشیا ڈیفرنٹ ریجنز کو سارٹوف ریجن ہو یا ریزن ریجن ہو ان کو ڈیفرنٹ ریجنز کو متعدد مرتبہ نشانہ بنا چکا ہے کہ یوکرین جو اسلحہ گولہ بارود امریکہ نیٹو ممالک برطانیہ سے مانگ رہا تھا اور یہ لوگ نہیں دے رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ اسلحہ تمہیں دیا تو رشیا ہمیں جنگ کے اندر کنسیڈر سمجھے گا کیونکہ رشیا کے جانب سے بھی اس طرح کے ریڈ لائنز وارننگز جاری کی جاری تھی کہ اگر تم نے یہ دیا تو پھر ہم تمہیں جنگ میں کنسیڈر سمجھیں گے اگر تم نے یہ کیا تو پھر ہم تمہیں جنگ کے اندر کنسیڈر سمجھیں گے لیکن رشیا نے ان ممالک کو جنگ کے اندر کنسیڈر نہیں سمجھا یہاں تک کہ پیٹریوٹ میزر ڈیفنس سسٹم دینے کا بھی اعلان امریکہ کی جانب سے سامنے آگیا اور جرمنی کے دور لیپرڈ ٹو ٹینکس ہیں وہ پولینڈ اور فن لینڈ کی جانب سے یوکرین کو پروائیڈ کیے جائیں گے پھر بھی رشیا کی ریڈ لائن کروس نہیں ہوئی اس لیے یوکرین کے صدر بلادمر جلنسکی کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ کھل گیا ہے اور انہیں کہیں نہ کہیں سے ایک کانفیڈنس تو ہے اب ایک کانفیڈنس کی خبر تو سامنے آئی گزشتہ روز جو یوکرین کے صفیر ہیں اسرائیل کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی خبر میڈیا کو دے دی اور اینڈ میں جا کر انہوں نے بہت زیادہ بچاؤ کرنے کی کوشش کی لیکن بول چکے تھے جو انہوں نے بولنا تھا وہ بول چکے تھے اور اس بات نے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ کھول کر رکھ دی کہ یوکرین کے صدر بلادمر جلنسکی کے ٹون میں کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کانفیڈنس آ رہا ہے اسرائیل سے جو کہ یوکرین کے صفیر نے بتایا اسرائیل کے اندر جو صفیر ہیں یوکرین کے انہوں نے بتایا کہ اسرائیل نے بلاخر ہمیں جو ڈرون اور میزلز کو روکنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پروائیڈ کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے مزید مطالبات پر بھی جو اسرائیل کے نئے پرائی منسٹر ہیں نیتن یاہو وہ ہمارے دیگر مطالبات پر بھی مصبت رد عمل ظاہر کریں گے اب دیگر مطالبات کیا ہیں یوکرین کے کہ ہمیں جو آئرن ڈوم بیٹری ہے وہ دے دو بہت اچھا میزل ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کے پاس وہ مانگ رہے ہیں یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی اسرائیل سے کہ ہمیں وہ پروائیڈ کر دو اور لالچ کیا دے رہے ہیں اسرائیل کو یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کہہ رہے ہیں کہ رشیہ کے خلاف نہ سہی ایران کے خلاف تو آ کر کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہو گیا نا ہم تمہارے دوست ہیں کیونکہ ہم تمہارے دشمن کے دشمن ہیں ایران کے دشمن ہیں ہم ایران کے ڈرونز کے دشمن ہیں ہم ایران کے ڈرونز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم تو ایسی ٹیکنالوجی ہمیں پروائیڈ کر دو کہ ہم ایران کو قرارہ جواب دے سکیں تو نیتن یاہو کے آنے کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے ان سے پہلے جو پرائیم منسٹر تھے یہی لپیڈ انہوں نے بھی سٹیٹ فورڈ نو کیا تھا یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کو ان سے پہلے جو نفتالی بینٹ تھے انہوں نے بھی سٹیٹ فورڈ نو کیا تھا یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی کو کہ ایران ڈوم بیٹری بھی نہیں ہم آپ کو دے سکتے اور ہم اس جنگ کے اندر ایک میڈیکل ایڈ دے سکتے ہیں ہمینیٹیرین ایڈ دے سکتے ہیں کس سے بڑھ کر ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن اب یہ جو ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے خبر کھول دی کہ نیتن یاہو نے اب ڈرون اور میزلز کو روکنے کی ٹیکنالوجی یوکرین کو پروائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ ٹیکنالوجی بھی اسرائیل کے جانب سے دی جائے ان ایمبیسیڈر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہو جب سوالات زیادہ کیے صحافیوں نے اور صحافی نے یہ پوچھا کہ اور کیا کیا دے رہا ہے آپ کو اسرائیل تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کانفیڈنشل ہیں آفیشل ہیں اور میں کیمرے کے سامنے تمہیں نہیں بتا سکتا بہرحال میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے اب کوپریشن کا آغاز ہو چکا ہے وہ کوپریشن جس کا ہم ایک سال تقریبا ہونے والا ہے ہم اسرائیل کی اس کوپریشن کا انتظار کر رہے تھے اس کوپریشن کا جو ہمیں اب ملنے لگی ہے لیکن میں تمہیں کانفیڈنشل چیزیں نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کانفیڈنشل چیزیں کیا ہیں کانفیڈنشل چیز یہ ہے کہ یوکرین نے اپنا ڈرون بنا لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کی ڈرون کی جو رینج ہے وہ رشیہ کے جو ڈرون ہے جو ایران کا شہید 136 ڈرون ہے اس کی رینج 300 کلومیٹرز ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر جو آواز ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ریڈار کے اندر تو نہیں آتا ہے یہ شہید 136 ڈرون لیکن اسے مارا جا سکتا ہے فائر وغیرہ مارا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے یہ بتایا ہے اور یوکرین کے افیشلز نے کہا ہم نے ایک ڈرون بنایا ہے جس کی رینج بہت زیادہ ہے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہزار کلومیٹرز اس کی رینج ہے اس ڈرون کی اور یہ بھی کمی کازی ڈرون ہے جو کہ یوکرین کی جانب سے بنایا گیا ہے اور اسے ٹیسٹ بھی کر لیا گیا ہے سکسیسفل ٹیسٹ رہا اور جو یوکرین کے ایک ملٹری افیشل ہیں وہ رشیا کو دھمگی دے چکے ہیں کہ دیپر انڈیپر انسائیڈ رشیا حملوں کے لیے تیار رہو اور تمہیں بہت زیادہ خطرناک قسم کی آوازیں سنائی دیں گے ان کا اشارہ تھا کامی کازی ڈرون اس کی آواز بہت زیادہ ایک جیٹ جیسی اس کی آواز ہوتی ہے اس کے اندر جو انجن ہے وہ آواز کرتا ہے تو وہ جو افیشل ہیں وہ وارننگ دیتے ہوئی یہ بتا رہے تھے کہ ہم ڈیپر انڈیپر انسائیڈ رشیا حملے کریں گے اس ڈرون سے جو ہم نے بنا لیا ہے پہلے بھی ڈیپ انسائیڈ رشیا جو یوکرین حملے کر رہا ہے وہ ڈرون سے حملے کر رہا ہے لیکن وہ ٹی بی ٹو ڈرون ہے ترکی کا یا پھر سویت دور کے جو ڈرونز ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں یوکرین کی جانب سے اب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خود کا ایک ڈرون بنا لیا ہے وہ کیسے کیونکہ ایک تو یوکرین نے جو شہید ون تری سکس ڈرونز ہیں جو کہ کچھ ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ یوکرین نے کیا پھر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے یوکرین کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ یہ جو ایران کے ڈرونز ہیں ان کے اندر امریکہ کی برطانیہ کی کینیڈا کی ازرائی کی اور یورپین کنٹریز کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال کی جاری ہے اور جو پرزے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ ان ممالک کے ہیں کہ یوکرین نے خبر جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے سامنے آئی تھی ڈرون کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اور پھر یوکرین نے اپنا ڈرون بنانا سٹارٹ کر دیا تھا چھے آٹھ مہینوں قبل اور یوکرین کو اسسٹنس کہاں سے ملی وہ یوکرین جو سفیر ہیں ازرائیل کے اندر انہوں نے ایک ہنٹ میڈیا سے گفتگو کرتے ہو دے دیا کہ نیتن یاؤو کی جانب سے اب اسسٹنس جو ہے وہ مکمل طور پر یوکرین کو ملنے لگی ہے اس وجہ سے گزشتہ دنوں یوکرین نے سکسیسفل ٹیسٹ کیا ہے اپنے خود کے ڈرون کا جس کی رینج کافی زیادہ بتائی جاری ہے اور ڈیپر انڈیپر انسائیڈ رشیا حملوں سے قبل اس سے پہلے کہ یوکرین موسکو کو ٹارگٹ کرے یا پھر جو لیتل ویپن پہلے ریڈ لائن کنسیڈر کیا جارہا تھا اب وہ یوکرین کو مل رہا ہے تو اس سے قبل کہ بہت بڑا خطرہ یوکرین ثابت ہوتا رشیا کے دارالحکومت کو ٹارگٹ کرے اس سے قبل یہ ضروری تھا کہ رشیا بہت جلد اس جنگ کو لپیٹے اور اس جنگ کو بہت جلد لپیٹنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے رشیا کے پاس کہ وہ بیلروس کی سائٹ سے یا پھر ٹرانزنسٹریہ کی سائٹ سے بلیک سی کی سائٹ سے جہاں پر ایک فلیٹ بھی کومبیٹ ریڈی کر دی گئی ہے رشیا کی جانب سے کلیننگریڈ کے اندر بھی مزلز بھی ریڈی ہیں کومبیٹ ریڈی ہیں جو رشیا کے نیوکلئر مزلز ہیں اور رشیا کے ریجنز کے اندر بھی مزلز کومبیٹ ریڈی کیے گئے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ اینیورسری سے قبل رشیا اس جنگ کو لپیٹنا چاہتا ہے اور بہت ضروری ہے اس جنگ کو اینیورسری سے قبل لپیٹنا رشیا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر یہ حملے بیلروس کی سائٹ سے کیے گئے ہیں جس کی کنفرمیشن آج رات تک آ جائے گی تو اوورال میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو ہی ان خبروں کی کوئی کنفرمیشن سامنے آتی ہے اگر یہ مزل حملے بیلروس کی تیرٹری سے بیلروس کی سمج سے کیے گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے اوویسلی یوکرین جواب دے گا بیلروس کو جس نے پہلے اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر رکھی ہے بیلروس کے بورڈر پر اور اگر یوکرین جواب دیتا ہے تو یہ جنگ جو ہے وہ ایک ڈیسائیسیف بیٹل کے اندر کنورٹ ہو جائے گی آج ہی رات تک یہ ڈیسائیسیف بیٹل کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ اونٹ جو ایک سال سے بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا اس جنگ کا اونٹ اس تنادے کا اونٹ وہ بھی آج رات تک واضح ہو جائے گا اگر بیلروس کی ٹیرٹری سے یہ حملہ ہوا ہے یا پھر یوکرین کو افیشل سوکیف کے میر ہیں وہ یہ بتا دیں عوام کو کہ سائرنس کیوں نہیں بجائے نظر رکھیں گے آپ کو رات کی ویڈیو میں مکمل اوورال اپٹیٹس دوں گا آگری ویڈیو تک تلید اجازت دیجئے اللہ حافظ